اسی طرح کی ستھتی تلہن کے چھتر میں ہے تلہن ہندوستان کے شیت بزار میں اس سمیں سب سے زیادہ ودیشی تیل بکرا ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایک ملیشیا نام کا چھوٹا سا دیش ہے اس دیش کا ایک تیل ہے جس کا نام ہے پامولین تیل وہ پامولین تیل سب سے زیادہ بھارت کے بزار میں ہے سب سے زیادہ ایک دو ٹن نہیں لاکھوں ٹن میں ہیں کروڑوں ٹن میں ہیں پامولین تیل جو بھارت کے شیت بزار میں آ گیا اب پامولین تیل آ کے بکنے لگا اب پامولین تیل کا بھاؤ بھارت میں آ کے پڑھتا ہے 20 سے 22 روپے لیٹر اور شیتکری سماج جو اتپن کر کے تیل دیتا ہے وہ ہے 40 روپے لیٹر اب بھارت کا شیتکری سرسوں کا تیل کرے 40 روپے لیٹر ناریل کا تیل کرے 60 روپے لیٹر تلہن کا تیل پیدا کرے 90 روپے لیٹر تو بھارت میں چالیس ساٹھ اور نبی روپے لیٹر کے آس پاس تیل کا بھاؤ ہے اور ویدیشی پام تیل ملتا ہے بیس سے بائیس روپے لیٹر تو سارے بھارتواسی جو تیل بنانے والے ادیوپتی ہیں وہ سب پامولین تیل دھڑلے سے لاکھوں لاکھوں ٹن میں امپورٹ کر رہے ہیں اور اس پامولین تیل کو بھیڑ سڑ کر کے ملاوٹ کر کے آپ کو بیچ رہے ہیں آپ بازار سے ڈبابند جتنا بھی تیل لاکھیں کھاتے ہیں وہ سب پام تیل ہیں اور آپ کو سن کر حیرانی ہوگی چار پانچ سال پہلے تک اس دیش میں ایسا قانون تھا کہ پام تیل کسی بھی دوسرے تیل میں ملا کے نہیں بیچا جا سکتا گیٹ قرار اور ڈبلو ٹیو کے دباؤ میں اب قانون ایسا ہے کہ پام تیل کسی بھی تیل میں ملا کے بیچا جا سکتا ہے اب پام تیل آ گیا وہ ویجیٹیبل آئل کے ساتھ ملا کے بیچا جا رہا ہے آپ بازار سے تیل خرید کے لاتے ہیں کسی بھی نام کا تیل خریدو ریفائنڈ تیل کے نام سے اور ڈبل ریفائنڈ تیل کے نام سے بازار میں جتنا بھی تیل مل رہا ہے وہ سب پامولین تیل ہیں اب پامولین تیل ہم کھا رہے ہیں شیدکری سماج کھا رہا ہے کیوں؟ کیونکہ شیدکری سماج جو تلہن پیدا کر کے بیچتا تھا شیدکری سماج جو سرسو کا تیل پیدا کر کے دیتا تھا یا ناریل کا تیل اس کو بھاؤ نہیں ہے تو انہوں نے تیلہن پیدا کرنا کم کر دیا ہے تو بھارت میں تیلہن کا چھتر فل بھی لگا تھا اور گھٹا چلا جا رہا ہے دالے پیدا کرنا کم کر دیا تیل کا اتپن اس دیش میں کم ہو گیا تو ودیشوں سے پام تیل آ کر بکنے لگا اب وہ پام تیل کے دو دوش پر نام ہیں ایک تو جو شیدکری ناریل کرتے تھے جو شیدکری تیل پیدا کرتے تھے جو شیدکری سرسوں پیدا کرتے تھے ان کو نقصان دوسرا نقصان دیش کے کھانے والے لوگوں کو جو پام تیل کھائے گا میں آپ کو اس ٹام پیپر پر لکھ کے دیکھا ہوں دیتا ہوں ترنت ہرٹ اٹیک سے مر جائے گا کیونکہ پام تیل کے بارے میں ساری دنیا کے جو ریسرچ ہوئے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں یہ ڈاکٹر چودری کے لیے میں کہتا ہوں کہ پام تیل میں سب سے زیادہ ٹرانس فیٹس ہیں سب سے زیادہ اور ٹرانس فیٹس وہ فیٹس ہیں جو کبھی بھی باڈی میں ڈیزولو نہیں ہوتے کسی بھی ٹیمپریچر پر ڈیزولو نہیں ہوتے اور ٹرانس فیٹس جب باڈی میں ڈیزولو نہیں ہوتے تو فیٹ بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے اور آپ نے سنا ہوگا کہ جب فیٹس جرورت سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تب ہی ہردہ گھاتا ہے اور آدمی مر جاتا ہے جب فیٹس جرورت سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تب ہی برین ہیمریج ہوتا ہے اور آدمی پرلیس کا شکار ہو جاتا ہے جب ٹرانسفرٹس بہت بڑھ جاتے ہیں شریر میں تب ہی شریر میں ایسے بہنکر دشپرنام ہوتے ہیں ڈائیبیٹیز بڑھتی ہے ہائپرٹنشن بڑھتا ہے جس کو بی پی آپ کہتے ہیں ہرٹ اٹیک آتا ہے برین ہیمریج ہو جاتا ہے ایسے خطرناک روگ جن میں شریر کا ہمیشہ کے لیے بہنکر دشپرنام ہو جائے ہمارے شریر کا بہنکر نقصان ہو جائے ایسے روگ بھی سارے کے سارے پام تیل کے دشپرنام ہی ہیں پام تیل دنیا میں کوئی نہیں کھا تھا بھارت کو چھوڑ کر ملیشیا جس دیش سے پام تیل بھارت میں آتا ہے ڈبلو ٹیو قرار کے بعد وہ ملیشیا خود پام تیل نہیں کھاتا ملیشیا میں پام تیل کا جاستی سے جاستی اپیوگ ہوتا ہے ادیوگ دھندوں میں لیکن وہ پام تیل گیٹ قرار کے بعد بھارت میں بھینکر پیمانے پر بیچا جا رہا ہے تیل کا بزار پوری طرح سے اب ودیشیوں کے قبضے میں چلا گیا تو ایک طرف اپنا شیدکری نقصان پاتا ہے دوسری طرف لوگوں کو بھی تکلیف آتی ہے